اسلام علیکم ویورز میں ڈاکٹر شمشیر حیدر آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کہتا ہوں ویورز کیا حال ہے کیسی طبیعت ہے آج میں آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن سلفر کے بارے میں بتاؤں گا سلفر جو ہے یہ مادنیات سے تیار ہونے والی میڈیسن ہے جس کو ہم گندک کہتے ہیں یہ اس سے تیار ہونے والی میڈیسن ہے سلفر جو ہے یہ ڈاکٹر ہنیمن نے اس کی پروونگ کی اس کے اوپر مختلف تجربے کیے سلفر ان میڈیسن میں سے ایک میڈیسن ہے جس کے بغیر ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر اپنے کلینیک کو صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتا یہ غیر معمولی طاقتوار میڈیسن ہے اور انسانی جسم پر حملہ آور جرسین کے مقابلے کی بنیادی صلاحیت رکھتی ہے اور سرک میڈیسن میں سے سب سے انچا مقام رکھتی ہے بنیادی بات یہ ہے کہ انسانی جسم میں قدرتی نظام دفع موجود ہے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہر قسم کی بیماری کی پروٹیکشن کر سکے اس لیے اسے ہی قدرتی دفع کے لیے اکسایا اور ابھارا نہ چاہیے ہومیوپیتھک میں سلفر ایسی دفعی نظام کو حرکت میں لاکر بہت طاقتوار انٹی بائٹک کے طور پر کام کرتی ہے تابفن والی پرانی بیماریوں میں اکثر سلفر کی ضرور پڑتی ہے سلفر اور سلیشیا گرمی اور سردی کے احساس کے مختلف لحاظ سے مختلف مزاج رکھتی ہیں اس لیے باوجود اگر کسی مریض کو سلیشیا دی جا رہی ہو اور کبھی کبھی اگر سلفر کی بھی ضرورت پڑے تو ہم سلفر استعمال کروا سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ اف ایپس نہیں ہوگا بلکہ سلیشیا اکثر اس کا کام تیز ہو جائے گا اور مریض میں امپرویمنٹ آنا شروع ہو جائے گی بعض اوقات انسانی جسم پر کچھ علامات کی اپنا لیتی ہیں وہ رفتہ رفتہ اپنی پختہ اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ انہیں چھوڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سا ہو جاتا ہے سلفر میں یہ گہری خاصیت پائی جاتی ہے کہ مختلف قسم کی علامتوں میں اور نشون کو چھڑانے کے لیے استعمال کروا سکتے ہیں اسی طرح اگر کوئی میڈیسن جسم پر اثر انداز کرنا چھوڑ دے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہم سلفر دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر بوسٹرنگ پیدا ہو جائے بوسٹ ہو جائے میڈیسن اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہی میڈیسن جو ہم دے رہے ہوتے ہیں دوبارہ شروع کر دیتے ہیں تو اس سے دوبارہ اثر زیادہ شروع ہو جاتا ہے کام کرنے کا بند کر دینا اور اس کی عادات میں بے چینی پائی جاتی ہے وہ نہانے سے نفرت کرتا ہے اگر کوئی گھر کا فرد سلفر کے مریض کو یہ کہہ دے کہ بھائی صاحب آپ نہا لیں تو وہ اس کے ساتھ لڑائی کر لیتا ہے اس پہلو میں اس کا مزاج اوپیم سے بھی ملتا ہے اوپیم کا مریض نہانے سے نفرت کرتا ہے نہانے سے بہت ہی زیادہ ڈرتا ہے سلفر کا مسالی مریض سخت گندہ ہوتا ہے جسم سے بو آتی ہے بغلوں اور پاؤں میں بدبودار پسینہ آتا ہے صفائی کو قطن کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی طبیعت میں ایک عجیب تصاد پایا جاتا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ خود کو اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا سمجھتا ہے لیکن نہایت ہی گندہ ہوتا ہے اس کی بغلیں اس کے پاؤں اور اس کے سانس میں سے بو آتی ہے لیکن وہ غیروں کی بو برداشت نہیں کرتا غیروں کو تو وہ بہت ہی برا سمجھتا ہے اگر وہ اپنی ہی بو اپنی ہی بو کو اس طرح سمجھتا ہے کہ جیسے اس میں سے کوئی بو آ ہی نہیں رہی لیکن دوسروں کی بو کو سختی سے نوٹس لیتا ہے دراصل بنیادی طور پر یہ بات ہیواناتوں میں بھی پائی جاتی ہے جانوروں کو بھی اپنی بو کو بلکل محسوس ہی نہیں کرتے اپنی بو کو وہ بو سمجھتے ہی نہیں آپ جیسے شیر کے پنجرے میں سے گزریں گے تو شیر کو پنجرے میں سے گزرنے سے ایک خاص قسم کی بو آتی ہے لیکن وہ شیر کو بو نہیں آتی اس کو انسانوں سے بو آتی ہے انسانوں سے وہ گبراتا ہے اس کی بو سے گبراتا ہے سلفر جو ہے چھالے خوشک خارش تر خارش جلد پر خوشکی سے ایسے چھلکے اترتے ہیں جیسے مچھلی کے جسم کے اوپر سے چھلکے اترتے ہیں مچھلی کی سکین کے اوپر سے چھلکے اترتے ہیں ایسے مریض کے چھلکے اترتے ہیں یہ بھی ایک سلفر کی بہت ہی زبردست قسم کی علامت ہے خارش سے مریض کے جسم میں سے خون پہنے لگ جاتا ہے مختلف قسم کے پھوڑے مختلف قسم کی پھنسیاں ہر قسم کے جلدی امراض جن میں جلن کی علامتیں پائی جائیں اور اگر سردی اور اگر دوسری بھی علامتیں پائی جائیں تو یہ سلفر ایک بہت ہی زبردست اور بہت افیکٹیو کام کرے گی اور بہت فائدہ دیتی ہے اگر جلدی امراض میں سلفر کی پوری علامتیں نہ بھی ملیں پھر بھی سلفر بیماریوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کی ہومیوپیتھک میڈیسن ہے سر کی چوٹی، آنکھوں، چھاتی اور دونوں کندوں کے درمیان جلن ہوتی ہے بعض اوقات جسم سے آگ کے شولے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں بواسیر کے مسوں، چھالوں، میدے اور گلے میں بھی جلن کا احساس ہوتا ہے پشاب بھی جلن سے آتا ہے بعد میں دیر تک جلن محسوس ہوتی رہتی ہے مریض کے پاؤں رات کو جلتے ہیں اور وہ انہیں بستر سے باہر نکال کا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پہلو سے یہ پلسہ ٹیلہ کے مشابعہ ہے سلفر کے مریض بھوک بہت محسوس کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا کھا کر کھانا چھوڑ دیتے ہیں سلفر کے مریض کو صبح کے وقت بھوک بلکل غائب ہوتی ہے مگر گیارہ بجے کے بعد وہ سخت کمزوری محسوس کرتے ہیں میدے میں کھرچن اور نیچے گرنے کا احساس ہوتا ہے فوری کھانے کی شدت اور طلب کرتے ہیں ذرا سی بھئی انتظار برداشت نہیں کر سکتے حتیٰ کہ بھوک سے ان کو غشی کا دورہ بھی پڑ جاتا ہے لیکن صبح کے وقت بھوک غائب ہوتی ہے سلفر کے علامات میں یہ بھی شامل ہے کہ سلفر کے مریض جلد بہت حساس ہوتی ہے سلفر چمبل کی بھی ایک بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے سلفر بواسیر اور تکلیف دے مسوں کی بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے بعض اوقات تانگوں میں نیلی وینز پھول کا جالہ سا بنا دیتی ہیں جنہیں ویریکوز وینز کہتے ہیں ویریکوز وینز میں خون گاڑا ہو کر جمنے لگ جاتا ہے ہومیوپیتھک میں بہت سی میڈیسن ہیں جن کے ذریعے ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے سلفر ان مریضوں ان میڈیسن میں سے ایک ہے سلفر عورتوں کے سنیاسن میں کام آتی ہے یعنی اس عمر میں جن میں عورتوں کے حیض بند ہو جاتے ہیں ان میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں عورتوں کے چہرے اور سر میں گرمی محسوس ہوتی ہے گرمی کی لہریں محسوس ہوتی ہیں بعض زفعہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے گرد لپٹی ہوئی جلی کا کچھ حصہ رحم میں ہی رہ جاتا ہے اور پوری صفائی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے سخت تفن والا بخار ہو جاتا ہے اس صورت میں سلفر اور پائروجینم ملا کر دینے سے بہت جلدی افاقہ ہو جاتا ہے اور بخار ٹھیک ہو جاتا ہے اسی طرح نزلہ زکام کے ساتھ ہونے والا بخار جو روز مرہ کی میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوتا اس میں سلفر اور پائروجینم دینے سے یہ بخار ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ میڈیسن بہت ہی افیکٹیو ہے ویورز آج میں آپ کو سلفر کا پہلا حصہ جو ہے اس کے بارے میں بتایا ہے اس کا دوسرا حصہ بہت ہی امپورٹٹ ہے وہ بھی چند دن تک گھئی دیا جائے گا سلفر جو ہے تھرٹی پوٹینسی سے لے کے سی ایم تک استعمال ہوتی ہے تھرٹی میں ہم اس کو پانچ کترے صبح دیتے ہیں پانچ کترے دوبہر کو دیتے ہیں پانچ کترے شام کو دیتے ہیں پانچ کترے رات کو دیتے ہیں سلفر ایک بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے آئے تو اس کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا دوسرا پارٹ اس کا چند دن میں میں اس کی ویڈیو بناؤں گا اور آپ کے لئے پیش کروں گا اوکے اللہ حافظ